وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب ہم بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی تو بہت سی نعمتوں میں کھانا کھانا اور ان نعمتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندری جانور کا گوشت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے حلال کر دیا اور ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ سمندر کا جانور اس کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں جا جا کے کھاتے بھی ہیں فش وائٹ میٹ ہیلڈی فوٹ میں بھی شامل ہوتا ہے تو آج ہم مسوا سے ایک فش کی ریسپی سیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں دراصل بہت خوش تھی کہ آج آپ ہمیں فش کی کوئی ریسپی دے رہی ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آج ہم فش بنانے والے ہیں اللہ کرے اچھی بنے آپ لوگ کو پسند آئے انشاءاللہ فش کی بھی بہت فائدے ہیں آپ کو پتا ہے نا اس لئے میں نے فش کو بھی سیلیٹ کیا کہ بتا دیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں فش کو کھانا پسند بھی کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ فش سٹیپل فوڈ کے طور پر کھایا جاتا ہے یعنی کہ فش ہی کھاتے ہیں وہ صرف اور ہمارے یہاں پہ بھی موسم کے اطباع سے لوگ مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں بلکل اور فش ویسے بھی برین فوڈ ہے آپ کو پتا ہے بچوں کے لئے سب کے لئے بہت اچھی ہے بلکل سکین کے لئے بالوں کے لئے بہت اچھی ہے بلکل تو آج کل تو بچوں کے آپ دیکھیں بالوں کا مسئلہ اور سکین کا مسئلہ ہریک کا مسئلہ سکین کا مسئلہ بالوں کا مسئلہ لیکن فش بنانے کے لئے لوگ گھوراتے بہت ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ سمیل بہت آئے گی جب بنائیں گے اور دوسرا ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جب ہم بنائیں گے تو اس کی تیاری یا اس کے لئے تمام بہت کچھ کرنا پڑے گا اس کو چھیلنا اس کو تیار کرنا نہیں میں آج آپ کو بہت سمپل طریقے سے بتا ہوں گے کہ اس کی کیسے بنتی ہے فش اور بہت جلدی تیار ہوگی کوئی اتنے مسائلہ بھی نہیں ہے کوئی فرائنگ بھی نہیں ہے ہم اس کو بیک کریں گے دیکھیں فش کو اب لیا ہے آپ کئی لوگ اس کی لیتے ہیں سکن اتار دیتے ہیں لیکن میں نے سکن کے ساتھ لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکن لگے ہیں اور کوئی بھی ورائٹی لے لیں جو پساندو اس کی لیے رسیپی بنجے گی اس کو آپ اسی طرح بڑا پیس کرا لیں اور اس کو یوں کر آکے ہاف کرا لیں اب ہم اسی میں مسائلہ لگا دیں گے اور اسی ٹرے میں اس کو میں نے اوون پری ہیٹ ہونے رکھ دیا اس میں ہم دیکھ اس وقت نا جیسے ظاہر ایک مچھلی کی ایک سمیل ہوتی ہے جو آتی ہے تو میں سب بہنوں کو کہوں گے کہ جب آپ مچھلی بنا رہی ہوں اس وقت بچوں کو کچھن میں نہ آنے دیں یا ان کو نہ دیں کیونکہ پھر وہ بعد میں نا اسی سمیل کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اسی شکل کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر کھانا نہیں چاہتے آپ کو ابھی آر یہ ہے اس کی سمیل نہیں ایسی تو بجل نہیں آرہی اس کو اگر نمک سے دھولیں گے تو وہ اس کی سمیل چلی جائے گی آپ کیا کیا مسال ہے اس کو لگائیں گے آپ کو ابھی اگر سمیل آرہی ہے تو جو ہم اس پر ابھی لیمن لگائیں گے اس سے وہ بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اس میں لیمن لے لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیمو جو ہے وہ اس میں فش میں کیوں ڈالی جاتی ہے لیمو بھی اس کو ٹینڈر کرتی ہے لیکن لیمو کی کھٹاس کا ایک ٹیسٹ ہے اسے آتا ہے فلیور بہت اچھا وہ آئے گا اس میں ٹھیک ہے آپ نے اوون پری ہوت کیا وہ گرم ہو گیا وہ گرم ہو گیا ہمارا ابھی ہم صرف فکس مسالہ لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں کتنا ڈالنا ہوگا لیمو جتنا یہ آپ کو پیس دیکھا ہے اس میں تین سے چار لیمو آپ سپیس کر دیں اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگ وہ آرٹیفیشل بھی ملتے ہیں فلیور لیمن کے وہ بھی ڈالتے ہیں کیا وہ ڈالنے چاہیے یا پروفرگی کرنا چاہیے میں تو آپ کو ساری فریش چیزیں بتا رہی ہوں آپ دیکھ رہی ہوں کہ میری ریسپی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے میں سب فریش پر کہتی ہوں اور میں آپ سب کو بھی یہ کہوں گے آپ فریش ہی یوز کریں فریش لیں باقی ریسپی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک اور بھی میں دیکھ رہی ہوں آپ نے بڑا پیس لیا ہے تو اس کو چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں بڑا پیس بنانا جو ہے وہ زیادہ جب ہم بیک کر رہے ہیں تو بہت اچھی ہے کہ اس میں آپ بڑا پیس لیں بچے سکن بھی نہیں کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ سکن کے بہت فوائد ہیں کہ سکن کے ساتھ فش کو کھایا جائے وہ اکثر کیا کریں کہ سکن کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کا یہ ہے کہ جب یہ بیک ہوگی تو سکن پتہ بھی نہیں چلے گی وہ بھی اتنی اچھی بیک ہو چکی ہوگی کہ آپ کو الگ سے فیل نہیں ہوگی اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم کہنے کو تو وائٹ میٹ کھاتے ہیں چکن کھا لیتے ہیں اور ہم فش لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم ہیلڈی لے رہے ہیں لیکن اس کو ہم فرائی اتنا کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اس میں اور قسم کی جو آن ہیلڈی چیزیں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ ہمیں فش کو بیک کروا رہی ہیں تاکہ ہم جو اس کو زیادہ سے زیادہ ایک صحت من طریقے سے کھائیں فرائنگ کا آپ کو پتہ ہے اگر آئل میں ہم کرتے ہیں تو اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ یعنی بہت زیادہ فرائی چیزیں نہیں لینی چاہیئے کوشش کرنی چاہیئے کہ بیک ہو جی بالکل اور یہ والی آپ جب بنائیں گے اور دیں گے تو آپ دیکھے گا کہ بچوں کو یہ بھی پسند آجائے کیونکہ یہ ڈرائی سی بنے گی اور جب بیک ہوگی تو اوپر سے براؤنس ہی بھی ہو جائے گی تو یہ آپ ادھرک لسن لگا رہی ہیں جی ادھرک لسن کی پیسٹ ہم نے لے لینی ہے وہ آپ لگا دیں اس پر ٹھیک ہے اچھا یہ آسان بھی بہت لگ رہا ہے کہ ایک بڑا پیس ہے آپ نے اٹھا کے ادھر سے کیا اور وہ آسانی سے ہوتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے یا آپ اسے در پیس کو اس کے اوپر اچھا سا لگا دیں فش کو دیکھ کے مجھے یونس علیہ السلام یاد آ رہے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ گئے اور شاید ہم اس وقت اگر اپنی کام کرتے کرتے استغفار بھی پڑھ لیں کوئی اپنی تسبیحات کر لیں فش کو دیکھ کر آپ کو پھر تسبیح یاد آ جاتی ہے مجھے پھر تسبیح سبحانہ کھینی کنتو من الزولیمی اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو ہم کتنی چیزیں قرآن اور حدیث میں سے بتا بھی سکتے ہیں کھانا بناتے بناتے پکاتے پکاتے اپنے لئے بھی کتنے ریمائنڈرز ہیں جو کہ ہمیں مل جاتے ہیں بلکل اور اس میں آپ دیکھیں لیمو اور ادرک لسن کے ساتھ میں نمک تھوڑا سے ڈالوں گی اچھا اچھا ایک اور چیز بھی ہوتا ہے کہ مسالے ویسے بھی زیادہ ڈالے جائیں تو وہ جو ایک نیچرل آپ اس میں بہت سارے مسالے ڈال دیں گی تو جو فش کا اپنا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں صرف تھوڑے ہلکا سا نمک اور کالی میچ کچھ بھی ہم نہیں اور لگائیں گے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جیسے لیمو اس کے اوپر ڈالا ہے وہ جو ہلکی سی بھی سمیل تھی مچھلی کی جو آتی ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو گئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نمک سے جب آپ دھوتے ہیں اور اس کے اوپر جب یہ ہم نے جتنا زیادہ لیمو سکویز کر دیا ہے اس سے اس کی ساری سمیل چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور بچے تو آپ جب یہ لائیں فش ان کے سامنے نہ لائیں زارا سی اگر ان کی اندر سمیل ناک میں چلی جاتی ہے تو پھر بس وہ فش دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانی یہ تو بہت اس میں سے سمیل آ رہی ہے بلکل اچھا اب یہ آپ نے لیمو، ادرک لسن، کالی میرچ اور نمک اچھا وہی لگانا ہے اور تھوڑا سے آئلنگ اس پہ کر دینا ہے کہ یہ برون اچھی ہو جائے گی زیادہ نہیں ہے یہ بہت ہی معمولی ساپ کر رہی ہے میرا سوال ہی ہوتا ہے کہ یہ چپکے گی نہیں جب ہم بیک کر رہے ہوں گے اس کو کیونکہ اس میں کوئی ایسا گریوی کا آئٹم نہیں نظر آ رہا مجھے نہیں بلکل نہیں ہوگی اور یہ آپ کو دیکھنا جب ڈرائی سی بچوں کے لیے بلکل اچھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی فرائر والی مانگتے ہیں بلکل اس طرح لوگ بھی دے گی اور بچوں کو پسند بھی آئے گی بڑوں کو بھی آئے گی اس میں کوئی نہیں چپکے گی نہیں آئیل اور لیمول لگنے سے چپکے گی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو بیک کرنے کے لیے اب اچھے اس کو میرینیٹ کرنا چاہیے جیسے یہ مسالہ لگا کے کچھ دیر رکھ لینا چاہیے اور اس کو اوبر میں اور اس کے ساتھ اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے پوری رات کو رات کو لگا کے رکھ دیا اور صبح کو آپ نے بیک کر لیا بلکل کر سکتے ہیں لیکن فیش ہوتی بہت نرم ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی آپ پندرہ بیس منٹ لگا کے اب یہ سیم لگا تو بہت اچھے فلیورز اور ان کی سمیل آ رہی ہے اور جب کیا آپ نے لگایا بھی بہت ہی سیمپل سی چیزیں ہیں نیمون اور نمک مرچ اور ادرک لچسن ٹھیک ہے آپ اس کو اوبر میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوبر کو آپ نے کتنے پہ پر پری ہیٹ کیا ہے میں نے 5 منٹ پہلے اس کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ کیا اور اس کو ہم نے اب سینٹر میں رکھا ہے اس کے جو لیول ہوتے اس میں سینٹر میں رکھیں گے اور اس کو ہم جو ہے دونوں کے لیے چلائیں گے اوپر کی ہیٹ اور نیچے کی ہیٹ کے ساتھ اچھا اور اگر کسی کے اوون میں صرف نیچے کی ہیٹ اور اوپر کی نہ ہو کئی دفعہ ایسا کوئی اوون ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ کیا کریں گے اس کے لیے یہ ہے کہ پھر کئی دفعہ میں اکٹھی تو نہیں ہوتے ہیں پھر آپ ویسے نیچے پھر رکھ دیں اس کو آدھا ہاپ کرنے کے بعد اس کو الٹا دیں تو وہ پھر اوپر سے بھی ہو جائے گی چولے پہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے چولے پہ آپ گریل پین آتے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں یا توا رکھ کے اور اس کے اوپر دیچکی میں رکھ کے سلو ہیٹ پہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے ہاں اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ہوتے ہیں کسی کے پاس اوون نہیں ہے اوون خراب ہے یا اس وقت یوز نہیں کرنا چاہ رہے نہیں آپ دیکھیں جن کے گھروں میں اوون نہیں اس کی بھی اوپشن ہوتی ہے وہ آپ گریل پین آج کل آگے ہیں وہ لے لیں اس پر آپ کر لیں مطلب ہم نے اس کو زیادہ آئل ہی نہیں کرنا ہم نے دی فرائنگ نہیں کرنا یعنی جہاں ہم بہت ہی ایسی چیزیں ایشیاں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کام بھی نہیں آتی ہم ایسی مفید چیزیں اپنے پاس رکھیں جسے کہ ہم پچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو صحیح کھانا جو ہے وہ دے سکے اچھا کچھ اور چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں آپ لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہیں میں ایک سیلڈ بنانا چاہ رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے اب یہ ایک سیلڈ ہم فش کیونکہ ڈرائیس ہی ہوگی تو اس کے ساتھ ایک سیلڈ ساتھ لیلیں تو یہ فل میل بن جائے گا ٹھیک ہے ویسے بھی دیکھیں آج کل یہ اس چیز پر بہت سٹریس ہے نا کہ کاربو ہائیڈریٹس کم کیے جائیں یعنی ہم ہر چیز میں کاربو ہائیڈریٹس بہت زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پروٹینز ہیں اور ساتھ ویجیٹیبلز ہو جائیں گی تو وہ اتنا مکمل میل ہے اور بہت ہی یعنی کہ صحت مند میل ہمیں مل رہا ہے اچھا آج کل سیلڈ ہوگی یہ میں آپ کو سکاؤں گی یہ ہم آلوے وال میں بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا یعنی کو دل کا مریض ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ بھی آسانی سے فیش بھی کھا سکتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایسی آئیل نہیں ہے آپ سمجھے کہ جو آئیل جو ہم آج کی دش پر آ رہے ہیں یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے یعنی کہ عام لوگ بھی کھا سکتے ہیں اور ان کو بھی کوئی کسی کو مشکل نہیں ہوگی اچھا اس میں پہلے آپ آئیل ڈال دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہم تھوڑی سی ڈالیں گے دادر مرچ ہم تھوڑا سا فلیور دے رہے ہیں اچھا سی لگتی ہے بہت سپائسی نہیں ہوگا لیکن ایک تھوڑا سی فیش میں شاید بلکل ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مل کے بہت اچھا ہو جائے گا اگر ہم نے وہ دادر ڈالی ہے تو ہم نے اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا ہنی بھی آٹ کر رہے ہیں اچھا یہ سی لڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کہیں کہ کمپلیٹ میں میرمنٹس دے دوں گے کتنے چمچ کتنے نہیں یہ آپ اندازن دے کے داتے ہیں ایسے کی بکس میں تو ملتی ہیں اور اسی کی ٹینشن میں ہم پتہ نہیں کچھ کا کچھ بنا جاتے ہیں یہ آپ تھوڑا سا مکس کر کے یعنی اس میں اپنی کریٹیوٹی کو اس میں استعمال کریں آپ کے تیس پر دپینٹ کرتا ہے جس کو زیادہ پسند ہے وہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیں بلکل صحیح بات ہے جس کو پسند کم ہے وہ کم کر دیں مین اس کے یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ اس میں آپ یہ چیزیں ڈال دیں اور تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے اور تھوڑی سی کالی میں اچھ اچھا اب یہ جب بن جائے گا آپ کا ایک اس کے اندر اب یہ ہم ساری جالیں گے یہ ہمارے پاس اوبلے ہوئے چہہیں ہیں اور یہ بہت ہلی بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور گھر میں ہمارے دیکھیں نا کئی دفعہ سندے کا ناشتے میں لوگ جو ہیں وہ چھوڑ لے لے کے آتے ہیں مارکٹ سے اور اس کو کھاتے ہیں تو اگر ہم گھر میں بنا لیں بہت اچھے یہ تو اوبال کے آپ گھر میں رکھیں اس میں کہتے ہیں کالے چنے ہو یہ والے چنے ہو جا درائے چنے ہو تینوں ہی چنے جو ہیں بہت مفید ہوتے ہیں زکام کے لیے بچوں کو دینے چاہیے وہ کھائیں اس کے بعد آپ ڈال رہی ہیں کون ڈال رہی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت چیز ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہیلڈی چیز کھلائے جس کے فائدہ ہی فائدہ ہو اور جلدی بھی بن جائے تاکہ یہ کہ کچن میں ہی نہ ہمارا ساری زندگی گزر جائے ہم اس سے نکل کے کچھ اور کام بھی کر سکیں اچھا اس میں تھوڑا سا لیمو بھی اس میں لیمو ڈالنے سے کیا ہوگا کیونکہ میں نے دیکھا کہ اسے کئی دفعہ لوگ فروٹ چارٹ بناتے ہیں ایسی چیز میں لیمو اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کی رنگت خراب نہ ہو اس میں بھی ابھی ہماری سبزیاں ڈالنی ہیں تھوڑی سی تو وہ ویجیٹیبلز رہ لیں گے تو اس سے وہ ان کے کلرز خراب نہ ہو تب کھیرہ ہے آپ کا پیاس چلتا ہے وہ کالا نہیں ہوتا وہ اچھے رہتے ہیں یہ بھی ہم نے ڈال دی ہے ابھی ہم اس کے ساتھ کھیرہ لے لیتے ہیں اچھا اچھا کھیرے کو دونوں طرح پسند کیا جاتا ہے آپ کی اپنی پسند ہے میں تو چلکے کے ساتھ دکھا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ چلکے کے ساتھ ہی ڈال لیں چلکے کے ساتھ کلرز بھی بہت پیارے آ جاتے ہیں کئی لوگ نہیں پسند کرتے تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو لے لیں اچھا اس کے لیے آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو آپ کیوبز میں کاٹ لیں چھوٹے باریک کاٹ لیں یا لبے کاٹ لیں کچھ لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ بڑے بڑے پیسز میں کاٹ کے سجا دیتے ہیں ہم ابھی یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کاٹ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ تناسف بھی اس طرح سے ہو اسٹھیک سنس بھی ہماری ہونی چاہیے تھوڑا سے اس کو ہم اسی طرح چھوٹے میں کاٹ لیں کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں وہ لنبیہ جس کو جولین گھٹ بھی کہتے ہیں بات ہے کہ جتنا ٹائم ہے آپ اس پر کرتے ہیں تو اس کو اس شیب میں بھی کاٹ لیں کبھی ہوتا ہے وہ ایپلز ہوتے ہیں ساتھ فروٹس اور چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ وہ گاجر ہوتی ہے پھر آپ ان سب کو سلانٹ کر کے لیے اس میں آپ ورائٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کو کھیرا نہیں مل رہا تو آپ کہیں چلو یہ سیلڈ بناتے ہی نہیں ہے کیونکہ کھیرا تو ملنی رہا نہیں آپ اس میں سیلڈس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ موسم کے مناسبت سے جو چیز آمیلیبل ہے آپ کے پاس بزار میں آپ اس کو وہ ڈالتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے کہ بچے نہ مانگ رہے ہوتے ہیں سیلڈ لیکن ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں کئی دفعہ ان کو لگتا ہے انہوں نے ایسے سی چیزیں سوچی ہوتی ہیں یہ لے لیا تو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا یہ کھا لیا تو یہ ہو جائے گا اور بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دیں اور کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پھر ان کی عادت ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد بچہ لیتا ہی کچھ نہیں ہے اصل میں کئی ماں سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں ہے کوئی میل نہیں ہے آپ کو سالہ نہیں بنانا پڑے گا کوئی دال سبزی کرنے پڑے گی گوش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بنا کے دے تو یہ بھی ایک پورا میل ہے اچھا اب ہم تماتر بھی ڈالیں گے ہاں تماتر تو کئی دفعہ بچے بھار نکالتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا پسند پر ہے ٹھیک ہے آپ کی گھر میں اگر بچے یا آپ بڑے نہیں پسند کر رہے تو بے شک نہ ڈالیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ جتنی کالر فول سی سی سالڈ ہوتی ہے اتنی اتنی شوق سکھائی چاہتی ہے اتنی آپ کو پسند بھی آتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی چیز لگتی ہے تو بھی کھانے کو بھی دلتا ہے مجھے تو اکثر میری عادت ہے جب میں گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہوں یا میں کہیں پہ چیزیں لے رہی ہوتی ہوں تو میں نا وہ رنگ دیکھ کے بس میرے موں سے یہ نکل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی خوبصورت کمبینیشنز رکھی ہیں آپ دیکھیں یہاں سے میں کھیرے کوئی دیکھ رہی ہوں نا کہ آپ دیکھیں اندر کا رنگ باہر کا رنگ آپ یہ کون کو دیکھیں اس کی اپنی ایک رنگت اور وہ جب کمبینیشنز میں آتا ہے تو اس قدر خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے سارا سبحان اللہ یہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دیکھنے ورائیٹی اف روٹس بنائے ہوئے اور ہمارے لیے اس میں آپ اب جب ہم یہ کلر سارے ایٹ کرتے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس چیزوں کو دیکھ کر بھی تو رب یاد آتا ہے بلکل اور ہم بچوں کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ دیکھو کتنا اللہ تعالی نے ہمارے لیے زندگی میں یہ رنگ رکھے ہیں اور کتنی ورائیٹی رکھی ہے بلکل اچھا جی اب یہ پیاز آگیا آپ کا جی اس کے لئے بھی آپ جتنا بچے پسند کریں کوئی نہیں پسند کرتا تو آپ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بھی میں چھوٹا چھوٹا ہی کاٹ لوں گی ہم کئی سیلڈز میں وہ پتلا پتلا گول گول بھی کاٹتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے کیا کیا اس کو الگ سے پہلے وہ نمک والے پانی میں یا نیمبو لاکھے تھوڑا سا کر لینا چاہیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اس میں آلرڈی نیمبو ہے نا اچھا ٹھیک ہو جائے گا ورنہ جس طرح ہم فریش سیلڈ بناتی ہیں کھیرہ چھوٹا پیاز کاٹتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا دھولیں وہ کروہاٹ اس کی نکل جاتی ہے تو ایسی سیلڈز میں ہم یوں ہی ڈال دیتے ہیں اس میں لیمبو بھی ڈالاؤ ساتھ کیونکہ لیمبو کور دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی بچے ہیں نا آپ کو جب تنگ کر رہے ہو نا تو آپ مثلا خود فش پیک کر رہی ہیں اور آپ ان کو بتا دیں کہ سب اپنی اپنی ایک ایک ویجیٹیبل کاٹو اور وہ ساتھ کاٹ رہے ہیں آپ کا ایک بانڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ کام بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو ساتھ بلائیں ان کو بلائیں اور یہ نہ سوچیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے دونوں کو بلائیں آج کل میں نے دیکھا لڑکے زیادہ شوق سے آ جاتے ہیں بلکل آج بڑے بڑے شیف جو ہیں وہ بھی لڑکے ہیں تو وہ شوق سے آ جاتے ہیں بلکل اور آپ ان کو بھی بلائیں اور دونوں کو بلا کر سکائیں بھی پتائیں بھی اور اسی سے آپ ان کو اللہ سے جوڑ دیں اچھا اس میں میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے کچھ بھی مینے سکریم وہ چیزیں نہیں ڈالی ساری کئی دفعہ فش کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ کریمی قسم کے سیلٹ زیادہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں فش تو لائٹ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جب کریمی سیلٹ کھاتے ہیں تو وہ جی بوجل پناسہ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فش کے ساتھ دودھ نہیں لیا ہاں جی بلکل تو جو محنیز ہے یا یوگرٹ دائی لیتے ہیں وہ بھی کریم ہوتی ہے وہ دودھ ہی کی ہاں انہوں نے کبھی بھی فش کے ساتھ دودھ نہیں لیا اس لئے ہم نے جو سیلٹ بنائی ہے اس لئے سیمپل بنائی ہے کہ ہم نے اس کو فش کے ساتھ یعنی کہ ہم کھا تو آج کل کے دور کے مطابق لیکن ہم اپنی سنت کو بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق چیزوں کو کھانا اور استعمال کرنا اچھا یہ اب آپ دیکھ لیں آپ کی سیلٹ آ رہا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں ابھی میں نے تو دو بندوں کے لیے بنائی ہے آپ اس کو زیادہ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں انہی چیزوں کو آپ زیادہ کر دیں اب ہماری فش رکھی ہوئی ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی ہوئی ہے سلاد زیتون کا تیل دو بڑے چمچ شہد ایک بڑا چمچ لال مرچ کٹی ہوئی ایک چھوٹا چمچ نمک ہس بے ضرورت کھیرہ دو عدد مکعی کے دانے آدھا کپ ٹوماتر دو عدد پیاس ایک عدد اچھا یہ ہم نے بیک کیا ہے نا اس کو ابھی اوپر کی آگ سے بھی اور اگر آپ براؤن کرنا چاہیں ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں کہ سائیڈ سے ذرا سا براؤن ہو بھی جائے تو کوئی حرش نہیں ہے فش آپ کی صحیح طرح سے ہوگی یہ آپ کی فش تیار ہے اس میں اب ہم اس میں نکال لیتے ہیں باہر خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور جو ہے نا یعنی اس میں بھی آپ ویجیٹیبلز ویرے ڈال کے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اس کے ساتھ آپ یہ ہے کہ آلو عبال کے بچویں پسند کرتے ہیں ساتھ آلو دے دیں اچھا میش پوٹیٹوز یا اس طرح سے کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ ویجیز کرنا چاہیں سبزیاں ساری کر لیں تو ویسا میں نے جسا یہ سیلیڈ کلور فلسی بنا دی تو میں اس کے ساتھ کر لیتے ہیں ساتھ پھر رکھ دیتی ہوتی 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 ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہ اچھی طرح گر بھی گئی ہے اور بیک ہوئی ہے آپ کو کوئی اس میں وہ آئل کا استعمال زیادہ نہیں ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھے تو ہارڈلی ہی لگا ہے کہ آپ نے کہیں پہ آئل یوز کی ہے اب جس طرح بچے کئی وائٹ نہیں پسند کرتے تو آپ تھوڑی در اور اوور میں رکھیں اوپر کی یہ ہیٹ سے اوپر سے برون اچھا ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جیسے اس میں آپ نے سیلیڈ الگ بنایا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا سائیڈ پہ اس طرح ڈال دیں کیونکہ دیکھیں اس میں ہارڈلی ہی کوئی ایسی گریوی ہے یہ آپ کی پریزنٹیشن پر ہے آپ اس طرح رکھ دیں یہ بھی اس طرح بہت اچھے لگے گی جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ آپ آلو اوبال کے سائیڈوں پہ رکھ سکتے ہیں اور آلو کو ہلکا سا ہاف بول کر کے جب فش آپ رکھیں فش کے ساتھی آلو بھی اس ٹرے میں لگا کے بیگ کر دیں وہ بہت اچھے آلو بیگ ہو جاتے ہیں اور آپ کے مطبع یہ نہیں کہ دیکھیں نا مہمان بھی کھا سکتے ہیں اور گھر کے بیمار لوگ بھی اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں غزائیت پی ہے بھرپور اور آپ کا وقت بھی بچ جاتا ہے جیسے آپ بیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ بیگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اور ٹائم ہوتا ہے کچھ اور کام کرنے کا وہ ٹائم لگا ہوگا آپ کے اوون میں چیز ہے آپ اتہ دے کوئی اگھر کا اور کام کر لیں اور کام کر سکتے ہیں بہت چھو لے کر ہوتا ہے تو پھر آپ کو اسی بھی لیزی رہ لیں بلکل سکتے ہیں مچھلی لیمون تین عدد کالی مرچ دو چھوٹے چمچ نمک حسبے ضرورت ادرک لسن ایک بڑا چمچ تھوڑا سا تیل فش کے اوپر لگانے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین ہم نے دیکھا آج کے فش کو ہم بیک کر کے استعمال کریں اور وہ سب گھر والوں کے لیے ایک تو غزائیت کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے اور اوپر سے اس کا ذائقہ اور اس کی پریزنٹیشن بھی بہت خوبصورت کی گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ